اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان قریب سے قریب تر ہے جس طریقے سے مردوں پر تراوی پڑھنا پورے مہینے کا یہ سنت موقع دا ہے اسی طریقے سے عورتوں پر بھی ہماری ماں بہنوں بیٹیوں پر بھی تراوی کی نماز پڑھنا یہ سنت موقع دا ہے آج ہم اسی بات پر گفتگو کریں گے کہ عورتیں تراوی کس طریقے سے پڑھیں نیت کیسے کریں گی تراوی کی نماز میں صورتیں کیسے پڑھیں گی دعا کون سی ہے اور کس طریقے سے مکمل ڈیٹیل اور تفصیل آج ہم آپ کو سمجھائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ جان لیا کہ مردوں پر جس طریقے سے تراوی کی نماز سنت موقع دا ہے کہ اگر مرد حضرات تراوی کی نماز چھوڑتے ہیں تو ان کو گناہ ملتا ہے اسی طریقے سے عورتیں اگر تراوی کی نماز چھوڑیں تو ان کو بھی گناہ ملے گا لہٰذا جو عورتیں عام طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں پر تراوی کی نماز ہی نہیں ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے اگر عورتیں تراوی کی نماز نہیں پڑھتی ہیں تو پھر ایسے صورت میں ان کو گناہ ملے گا البتہ ان کو جماعت کے ساتھ تراوی کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے عورتیں اپنے گھر میں تنہا تنہا فردن فردن اکیلے اکیلے اپنی نماز کو ادا کریں اب یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ پورے ماہ رمضان میں تراوی کی نماز پڑھنا سنت موقعہ ہے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سات دن آٹھ دن دس دن پندرہ دن تراوی پڑھ کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں تو جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں وہ لوگ گناہگار ہوتے ہیں اس لئے کہ تراوی کے نماز سنت موقعہ ہے اور سنت موقعہ کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے اب رہی یہ بات کہ ہمیں تراوی کی نیت کیسے کرنا ہے عورتیں تراوی کی نیت کیسے کریں تو اس میں جو ہے اصل مسئلہ میں نے نیت کے بارے میں کئی بار اس بارے میں وضاحت کی ہے کہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے آپ نے یہ نیت کیا کہ میں بسر کا تراوی پڑھنے جا رہی ہوں دل میں پڑھ کیا کر لیا تو وہ آپ کے نیت کافی ہے اب آپ کو زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنی زبان سے نہ کہہ لیں تب تک دل مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ ہماری نماز ہوگی بھی کی نہیں ہماری نیت نہیں ہوئی تو ہماری نماز نہیں ہوگی تو یہ چیز جو ہے جا اگر لوگوں کو اتمنان نہ ہوتا ہو تو وہ اپنی زبان سے کہہ لیں یہ بہتر ہے مستحب بھی آئی ہے کہ زبان سے کہہ لیں اگر زبان سے کہنا ان کو آتا ہے تو اس میں جو ہے آپ چاہے تو دو دو رکعت کر کے ہر دو رکعت پر نیت کرے اور چاہے تو عورتیں جو ہماری بہنیں نماز پر تراوی کی وہ ہر ایک ساتھ جو ہے بیس رکعت تراوی کی نیت کر لیں دو رکعت کے نیت آپ اس طریقے سے کر سکتی ہیں نیت کی مہنے دو رکعت نماز تراوی سنتِ موقع دا واسطہ اللہ تعالیٰ کے لیے موہ میرا کعبہ شریف کی طرف پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اور فلا کر کے آپ اپنے سینے کے اوپر اپنے ہاتھ کو باد لیں اور اس کے بعد اگر آپ بیس رکعت کی نیت ایک ساتھ کرنا چاہیں تو یہ بھی فقہ کرام نے بیان فرمایا ہے جیسا کہ بارے شریف میں موجود ہے کہ اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو وہ یہ نیت کرے کہ مجھے بیس رکعت تراوی پڑھنا ہے تو یہ اس کی نیت ہوگی اب یا اس طریقے سے کہہ سکتا ہے نیت کی مہنے یا اس طریقے سے عورتیں کہہ سکتی نیت کی مہنے بیس رکعت نماز تراوی واسطہ اللہ تعالیٰ کے لئے سنت موکدہ مو میرا کعبہ شریف پر طرف اب اس کے بعد جب دو رکعت مکمل ہوگی تو پھر کھڑی ہوں گے اور ان کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ اکبر کہہ کے نیت باد لیں گے اب یہ تو آپ کے نیت ہوگئی رہی یہ بات کہ آپ کو کون سی صورتیں پڑھنا ہے عورتوں کو ویسے بہت کم صورتیں یاد ہوتی ہیں اور بہت سارے مرد حضرات بھی ایسے ہیں جن کو دس صورتیں بھی نہیں یاد ہوتی ہیں تو عام طور پر سب کو جو ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں دس صورتیں ضرور یاد کر لیں اس لئے کہ قرآن کی جتنی صورتیں آپ کو یاد ہوں گی جتنا زیادہ آپ قرآن کو پڑھیں گے وہ آپ کو سواب بہت زیادہ ملتا رہے گا اگر آپ کو دس صورتیں نہیں یاد ہیں تو ہمارے چینل پر پلیلسٹ موجود ہے دس صورتوں کو ہم نے یاد کرائے ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو وہ کلپ دے بھی دیں گے تو آپ وہاں سے یاد کر لیجئے اگر آپ کو یاد ہے تو کم سے کم یہ سنیے کہ آپ کا صحیح طریقے سے یاد ہے یا نہیں تو اگر صحیح ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے نہیں صحیح ہے تو پھر صحیح کرنے کی کوشش کیجئے دس صورتیں یاد ہیں جیسے کہ اگر علم طرح سے لے کر سورہ ناس تک یاد ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد علم طرح پڑھ لیں دوسری رکعت میں علی علاب پڑھ لیں تیسری رکعت میں عوائیت اللذی پڑھ لیں چوتھی رکعت میں انہا تینہ پڑھ لیں ایسے ہی آپ دس رکعت میں دس صورتیں پڑھیں اور اس کے بعد پھر جب دس رکعت پڑھیں تو پھر علم طرح سے شروع کریں اور سورہ ناس تک لے کر کے جائیں ہر دو رکعت پر آپ کو سلام پھیرنا ہے اور جب چار رکعت نماز ہو جائے تو چار رکعت پر تھوڑی دیر بیٹھنا یہ مستعب ہے اور کم سے کم اتنی دیر بیٹھیں کہ جس میں تراوی کی دعا پڑھ سکے تراوی کی دعا اگر میں ابھی یاد کراتا ہوں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس کے لئے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کلپ دوسری لے کر کے آؤں گا اور آپ کو یاد کراؤں گا کہ تراوی کی دعا آپ کو کیسے پڑھنا ہے تو تراوی کی دعا پڑھیں اور اگر چاہتی ہیں تو تھوڑا اور بھی رکھ سکتی ہیں اور اگر نہیں چاہتی ہیں تو آپ اتنا ہی تراوی کی دعا پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اب اگر کسی بہن کو کسی عورت کو کسی ہماری بیٹی کو اگر دس صورتیں نہیں یادیں پانچ ہی صورتیں یادیں تو اب وہ تراوی کی نماز کیسے پڑھیں تو جن کو پانچ صورتیں یادیں وہ پانچھوں صورتوں سے ہی ترابی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کو قلیہ جو کافروں سے لے کر کے آخر تقیاد ہے پانچھے صورت تو جو پہلی صورت ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھے اس کے بعد والی دوسری رکعت میں پڑھے اس کے بعد والی تیسری رکعت میں اس کے بعد چوتھے رکعت میں تو یعنی کہ ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے کسی کو دو ہی صورتیں یاد ہیں مثال کے طور پر صور فلق اور صور ناسی یاد ہیں تو پہلی میں سورہ فلک پڑھ لے دوسری میں سورہ ناس پڑھ لے کسی کو ایک ہی سورت یاد ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے واضح کرنا ضروری ہے تو اگر کسی کو ایک ہی سورت یاد ہے تو وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اسی سورت کو پڑھے البتہ اس کے لیے اب واجب یہ ہے کہ وہ قرآن شریف کی کوئی سورت یا ایسی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا تین چھوٹی آیت یاد کرنے کی کوشش کرے اگر کسی کو کچھ بھی نہیں یاد ہے یعنی کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اس کو کوئی سورت بھی نہیں یاد ہے تو اب یہ کہنا چاہوں گا ہماری بہنوں کے لیے کہ آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ قرآن مقدس کی کم سے کم اتنی سورت یاد کریے جتنے سے آپ کی نماز ہو سکے یعنی کہ کم سے کم آپ ایک سورت دو سورت ضرور یاد کریں اب دوسری معاملات میں جو آپ مسروف ہوتی ہیں بیٹھ کر کے گپے شپے لگانا عورتیں جب بیٹھ جاتی ہیں تو بر 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 کرتی رہتی ہیں تو یہ سارے خرافات آپ چھوڑ کر کے قرآن مقدس کو یاد کریں یا عورتیں یہ بھی جو ہے کہ ذکر و عذکار میں مسروف رہتی ہیں درود پاک دن بر پڑتی رہتی ہیں تو درود پاک آپ پڑھیں آپ کو منع نہیں ہے لیکن جو سب سے پہلے آپ کے اوپر فرض ہے لازم ہے وہ آپ یاد کر لیجئے اس کے بعد آپ درود پاک پڑھئے اس میں آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے یا ذکر و عذکار میں مسروف رہتی ہیں تو آپ کو ذکر و عذکار اتنے وقت کے لئے اتنے دن کے لئے چھوڑیے جب تک کہ آپ کو صورت نماز پڑھنے بھر کا یاد نہ ہو جائے تو اس طریقے سے آپ جو ہے بیس رکعت نماز ادا کریں بیس رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر وطر کی نماز جو ہے تین رکعت نماز جو عامت عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ بیس رکعت کے بعد پڑھیں اور اس کے بعد پھر دو رکعت نفل نماز ہوتی ہے اس کو بھی پڑھیں اور پھر اللہ تبارک وطالعہ سے آپ دعا وغیرہ کرنا چاہیں تو دعا بھی کر سکتی ہیں اور اسی طریقے سے آپ کو بیس رکعت نماز جو ہے پورا مکمل طور پر ادا کرنا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کچھ اور بھی دوسرے سوالات رہ گئے ہوں کہ اس میں یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت تھی تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ جلد سے جلد ہم ان چیزوں پر آپ کو کلپ لا کر کے ضرور دیں گے تاکہ ہماری جو سوچ ہے ہماری جو فکر ہے کہ آپ کے نماز آپ کے روزے آپ کے حج و زکاة کے مسائل صحیح ہو سکے اس میں ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں اور آپ کو سکھا کر کے اللہ تبارک وطالعہ کے ہاں صدق جاریہ کی نیت سے جو ہم یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ثوابتہ فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو احباق کو بھی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ